بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا نظمان مہنیو علی جہارفظ محمد عثمان آج آپ کے خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوں دشمن سے نجات کے لئے اگر میرے کسی بھائی یا بہن کا دشمن ہے کوئی یا میری بہن کوئی ایسی جس کے سسرال میں اس کے دشمن ہے سسرال میں دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں بعض افراد تو سسرال والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں طراب کروائیں گے بعض افراد یہ ہوتے ہیں کہ میکے کی طرف سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری طراب کروائیں گے ہم تمہارے گھر میں بسنے نہیں دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں بعض افراد محلے میں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کو عجیرن بنا دیتے ہیں بعض افراد وہ میری بھائی جو کاروباری حضرات ہیں ان کے کاروباری جگہ پر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں اور وہ ان سے اپنا جام مطلب ان کے کاربار کو بند کرنے کے لیے ان کے گاہپوں کو خراب کرتے ہیں یا ان کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا مختلف قسم کے عامل کروا کے ان کا کاروبار کی تباہی اور مربادی کرنا چاہتے ہیں یا وہ میرے بھائی جو جوب کرتے ہیں تو ان کے جو کلیک ہیں وہ ان کو اگر ان کی جوب سے ہٹانا چاہتے ہیں یا حصد کرتے ہیں وہ آپ کے رشتداروں میں ہو وہ آپ کے دوستوں میں ہو دوست نہیں کہا جارتا ہے کہ آستین کے سامپ ہو یا وہ لوگ جو بچارے عدر لوگوں سے دشمنی کی یا آپ کی کوئی جائدات حضر مطلب لینا چاہتا ہے یا مطلب مختلف قسم کے لوگ ہیں مختلف قسم کے حاصل ہیں جو آپ کو ترہ ترہ کی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں یا آپ کی زندگی کو سکون میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ان کے یہ اعمال اس طرح کے کیے جاتے ہیں کہ اللہ سے مانگا جاتا ہے کہ یا اللہ ہماری ان سے جان جوڑا دے تو اس کو کہتے ہیں دشمن سے نجات پانا دشمن سے پیچھا چڑانا دشمن کی شر سے بچنا یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں لیکن اگر آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں اور آپ دشمن کی وجہ سے پریشان ہیں ایک جاتا ہے تو دس آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی تشخیص کریں کہ آپ کے اوپر کوئی جادو جن تو نہیں یا کوئی ایسا جن یا کوئی ایسا جادو تو نہیں کسی نے کروا دیا جس کی وجہ سے لوگ پہلے تو آپ سے ٹھیک ملتے ہیں بعد میں متنفر ہو جاتے ہیں وہ آپ کے شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے ہیں آپ سے بات بھی کرنا گوارہ نہیں کرتے وہ اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ بات کرنا اگر تو اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر سب سے پہلے اپنی تشخیص کریں تشخیص میں اگر تو جادو جنات کے معاملات آ رہے ہوں تو اس کے لیے آپ اپنے کسی اعتمادوارے معالی سے پہلے اپنا پروپرنی جادو جنات کا علاج کروائیں تاکہ جو مین مرض ہے وہ ختم ہو جائیں جس کی وجہ سے آپ مسائل سے دو چار ہیں اگر آپ کو چیک نہیں کرنا آتا آپ ہمارے نمبر پہ ویڈس اپ پہ میسج کر کے تشخیص کرنے کا طریقہ مروانے آپ کو لنک بھی دیا جائے گا وہ تمام ویڈیوز لیکھیں اس کے مطابق اپنی تشخیص کریں تشخیص میں اگر تو جادو جنات آ رہے ہیں تو پھر اپنے کسی اعتمادوارے معالی سے اپنا پروپرنی علاج کروائیں تاکہ آپ کے مسائل مستقل طور پر اور ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں جو ساتھی چاہتے ہوں وہ ہمارے اعمال وقت پہ موبائل پہ محصول ہوتے رہیں وہ ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں ہمارے ٹیلگرام گروپ کو جوائن کر لیں ویڈس اپ گروپ کو جوائن کر لیں فیس بک گروپ کو جوائن کر لیں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پیج کو لائب کر لیں اور ہماری ادارہ روحانیات موبائل اپلیکیشن کو اپنے امبائل میں انسٹال کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے تمام اعمال آپ کو وقت پہ موبائل پہ محصول ہوتے رہیں گے ان تمام کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے تو چلتے ہیں عمل کی طرف عمل کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس عمل کو دن بارہ بجے کرنا ہے یا رات بارہ بجے کرنا ہے دو ٹائم ہے اس کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں یا خوفزو یا ممیتو یا خوفزو یا ممیتو ان دو نام کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اچھا اس کو پڑھنے کے طریقہ یہ ہوگا کہ آپ انہیں اول آخر دموشریف نہیں پڑھنا بسم اللہ نہیں پڑھنے بس آپ نے دن بارہ بجے اگر شروع کرنا ہے تو دن بارہ بجے آپ دیکھ لیں کہ بارہ بج گئے اور آپ عمل شروع کر دیں رات بارہ بجے شروع کرنا ہے تو آپ راہ پر آپ جی بیٹھ کے آپ عمل شروع کر دیں عمل میں آپ نے تصور رکھنا ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ چھوڑ کر آپ کو بھاگ رہا ہے آپ سے مافیا مانگ رہا ہے آپ سے جان چھوڑانا چاہتا ہے وہ آپ کو مطلب چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اور وہ آپ کا شہر آپ کا علاقہ یا کوئی چیز جو بھی جگہ وغیرہ ہے وہ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے اس عمل کو آپ نے چالیس دن تک مسلسل کرنا ہے اس میں کوئی ناغا نہیں کرنا اور وقت کی پبندی رکھنی آپ نے یہ چاریس دن کریں انشاءاللہ چاریس دن کے اندر اندر اللہ نے چاہا تو دشمن سے نجات مل جائے گی دشمن آپ کو چھوڑ جائے گا دشمن آپ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا ورنہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اس کو آپ کریں اللہ سے مانگیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ خیر ورہ معاملہ ہوگا جب بھی کوئی بھی عمل کیا جائے اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کیونکہ یا اللہ میں نے اس مقصد کیلئے عمل کیا ہے اس مقصد کو کامیابی کامرانی عطا فرما اور کامیابی میرا مقدر فرما دے یہ اللہ سے مانتے رہنا ہے کیونکہ اللہ ہی نے فیصلہ کرنا ہے یہ تو سب تدبیر ہیں اس کو کریں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فائد ہوگا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ